موسیقی پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پٹواریوں کا باپ پٹواری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف آپ ہمارے والد ہیں یہ لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اوپر اور بائکس کے اوپر تو بیسیکلی یہ پٹواریوں کے اببہ حضور ہیں جو آج کل لندن میں ہیں یہاں سے دوائی کا بہانہ بنا کر بھاگے تھے ادھر ان کے بلڈ پلٹلٹس گر جاتے تھے کبھی دوہزار پی آ جاتے تھے کبھی چارہزار پی آ جاتے تھے اور ان کی دل کی شریانے بند ہو جاتی تھی دماغ کی شریانے بند ہو جاتی تھی پتے میں پتھری پڑ جاتی تھی تو ادھر انہوں نے دنیا جہان کے ڈرامے کیے تھے دوہزار انیس میں اور فائنلی نومبر دوہزار انیس میں یہ یہاں سے بھاگ گئے تھے جی کہ دوائی میں نے لینی ہے اور یہاں پہ جا وہ میری بیماری کا ہی نہیں پتا چل رہا کہ بیماری مجھے ہے کونسی تو دوائی مجھے کہاں سے دیں گے یہ لوگ تو میرا علاج جو ہے وہ صرف لندن سے ہونا ہے چار ہفتوں کا کہا ہے کہ گیا تھا جی چوتھا سال چل رہا ہے اور وہ بیماری جو ہے وہاں پہ بھی پتا نہیں چلا بیماری کا تو خیر پتا چل گیا وہ دوائی ابھی تک اس کی نہیں بنی تھی کیونکہ بیغیرتی کی بیماری تھی ان کو اور اس کا لندن والوں کے پاس علاج تھا ہی نہیں تو نہ دوائی ابھی تک بنی ہے نہ ان کی بیماری ٹھیک ہوئی ہے بیغیرتی کی تو لہٰذا یہ ابھی چوتھا سال چل رہا تو وہیں پہ موقیم ہے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں دو خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس باو جی سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کانوں کو آتھ لگائیں گے یہ صاحب جو ہے وہ کتنے بڑے جو ہے وہ تھرکی ہیں بیسے یہ بڑے معصوم نظر آتے ہیں نام کے ساتھ بھی شریف آتا ہے لیکن کی حرکتیں آپ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں اب ایک جرنلیسٹ تھی امریکن کم بارکر اس کا نام ہے اب نواز شریف وزیراعظم تھا تو یہ امریکی جو صحافی تھی اس نے نواز شریف کا لیا انٹرویو جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو کمرے میں جا وہ تین لوگ موجود تھے ایک نواز شریف ایک یہ صحافی کم بارکر اور ایک تیسرا ٹرانسلیٹر موجود تھا کمرے میں اب نواز شریف نے کیا کام کیا وہ امریکی صحافی کو کہہ رہا کہ میں آپ کو جا ہے وہ آئی فون گفٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ یہ خود سن لیں امریکی صحافی کی زبانی مہورت کیا کہہ رہی ہے نواز شریف کے بارے میں انگلیش میں اس نے بات کی کہ آپ سنیں کہ ہم بارکر نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ انٹرویو کے دوران نواز شریف نے کیا کارنامہ کیا کہ سن لیں بعد میں میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں اس کا I went to go see him for one what turned out to be the last time and he had joked about like saying he wanted to buy me a phone I thought he was joking he wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us which is the you know spy agency in Pakistan and so at this last conversation he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator but I sort of felt like I wanted somebody in the room and he said, you know, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. کہ میں آپ کو جائے وہ iPhone gift کرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے وہ امریکی صافی کہتی کہ جی میں نے منع کیا اور امریکی صافی کہتی ہے کہ شاید اس نے مجھے اس لیے offer کی مجھے لگا شاید کہ یہ اس لیے دینا چاہتا کہ یہ جو یہاں کی spy agency ہے وہ ہمارا phone جائے وہ tap نہ کر سکے اس لیے جائے وہ مجھے ایک separate cell phone دینا چاہ رہا ہے تاکہ ہماری کو گفتگو record نہ کر سکے لیکن بات یہ نہیں تھی پھر نواز شریف نے کیا کارنامہ کہ جو translator تھا نا کمرے میں اس کو کہا کہ جی اب کمرے سے باہر چلے جائیں مجھے جو ہے وہ اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے تو امریکی وہ صافی کہتی ہے کہ جی مجھے تھوڑا جو ہے نا وہ uncomfortable feel ہوا کہ بھئی کمرے میں کوئی تو ہونا چاہیے بارہل وہ جو translator تھا وہ باہر چلا گیا نواز شریف نے پھر offer کی iPhone کی اور ساتھ کہا کہ جی دیکھو میں آپ کی طرح جو ہے وہ قدقہ تو نہیں ہوں آپ جتنے قدقہ آپ کی طرح جو ہے میں fit بھی نہیں ہوں میں موٹا ہوں اور میں بھوڑا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اندازہ کہنے یہ نواز شریف نے جب حرکت کی جو اس امریکی صافی نے بعد میں کسی انٹرویو میں کہا کہ جو مجھے بہت زیادہ برا لگا یہ بہت ایک difficult انٹرویو تھا میرے لیے وہ نواز شریف کے ساتھ تھا کہ جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو اس نے translator کو کمرے سے باہر نکال کہ میرے ساتھ جو ہے یہ والی باتیں کی کہ میں تمہاری طرح fit نہیں ہوں تمہارے قدقہ جتنا نہیں ہوں میں بوڑا ہوں میں موٹا ہوں لیکن پھر بھی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یہ نواز شریف کا کارنامہ ہے یہ جو اتنا جو ہے وہ معصوم اور شریف بنتا جی کہ ان کا تو کوئی اس طرح کا system نہیں ہے صرف corrupt ہیں یہ لوگ morally بھی جو ہے وہ بہت زیادہ corrupt ہیں صرف financially corrupt نہیں ہیں morality integrity کا لے والا آپ ان کا دیکھ لیں یہ ان کی حرکتیں رہی ہیں یہ نواز شریف جو ہے اس امریکی صحافی کو بھی یہاں کی پاکستانی صحافیوں کی طرح سمجھ رہا تھا کہ آئی فون کا اس کو لالچ دوں گا اور اس سے جو ہے وہ دوستی کر لوں گا لیکن ظاہر ہے جی وہ کہاں اس چکر میں آنے والی تھی آئی فون کے وارال اس نے یہ بعد میں جو ہے وہ خبر بریک کر دی کہ نواز شریف نے جو ہے میرے ساتھ اس طرح کی unethical آپ کہہ لیں گھٹیا جو ہے وہ گفتگو کی اکیلے کمرے میں یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے اتنے بڑے جائے یہ لوگوں تھرکیں ہیں ایسے ہی نہیں ان لوگوں کی جب وہ ویڈیو کالز لیگ ہوتی اور تیتر تیتر سال کی عمر میں یہ اپنی ڈنگ ڈاگ دکھاتے ہیں جوان لڑکیوں کو بارال ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک خبر یہ ہو گئی ایک خبر اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ شیئر کرنے کے بعد بندے کا دل کرتا کہ بس یہ روتا رہے سر پکڑ کے جو ہے نا وہ کہیں زمین پہ بیٹھ جائے یا لیٹ جائے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا یہ آپ سن لیں ایک صافی ہے مبشر لکمان جو آج کل خان صاحب کے ساتھ خلاف ہے ایک دور میں خان صاحب کی سپورٹ کرتا تھا کنٹینر پہ بھی چڑھتا تھا خان صاحب کے ساتھ لیکن آج کل خان صاحب کے خلاف ہے اس نے خبر دی تھی نواز شریف کے بارے میں اور بہت بڑا اس نے دعویٰ بھی کیا تھا مبشر لکمان نے تو یہ سنیں مبشر لکمان نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں اگر میری بات غلط ہے تو میاں صاحب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میں ٹی وی میں بیٹھ کے ٹینٹ کراؤں گا اگر میری بات غلط ہے تو آپ انیس سو اسی میں ریلوے میں بطور کلی آپ برتی ہوئے تھے آپ نے بطور کلی تنخائیں نہیں تھی ریلوے میں اور پھر آپ ریلوے کی کرکٹ ٹیم سے کرکٹ بھی کھیلے تھے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے مبشر لکمان کو بھی سنا مبشر لکمان یہ کہتا ہے کہ اگر میری خبر غلط ہو جھوٹ ہو تو میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹینٹ کراؤں گا خبر اس نے یہ دی کہ نواز شریف جاہو انیس سو اسی میں ریلوے میں بکور کلی برتی ہوا تھا کل یہ جو سمان اٹھانے والے ہوتے ہیں آپ کہیں ریلوے سکیشن پہ جائیں تو سمان زیادہ ہو گاڑی میں رکھنے کے لیے آپ کلی ہائر کر لیتے ہیں یار یہ لے دو چار سو لے لے سمان اٹھانا فلان جو ہے ٹرین ہماری آنے والی ہے تو اس میں رکھنی ہے تو یہ نواز شریف سمان اٹھانے والے انیس سو ارتھی میں بطور کلی برتی ہوئے تھے اور مبشر لکمان کہہ رہا کہ بقول کلی جو ہے انہوں نے کلی ہوتے ہوئے انہوں نے تنخائی بھی جو ہے وہ لیئے ہیں پاکستان ریلوے سے اور پھر پاکستان ریلوے سے ہی انہوں نے جب وہ کرکٹ کھیلی تھی اور اگر یہ میری خبر غلط ہو تو میں ٹی وی پٹنڈ کراؤں گا اندازہ کریں جو بندہ ریلوے میں کلی بھر تھی ہوا ہم نے اس کو اتنا اوپر اٹھایا ہم نے تو نہیں اٹھانے والوں نے اٹھایا اتنا اوپر اٹھایا کہ اس کو اٹھا کے پہلے فائنینس منسٹر بنا دیا وزارت خزانہ کے اوپر بٹھا دیا پھر اس کو پنجاب کا وزیرعالہ بنا دیا اور پھر وزیرعالہ سے سیدھا اٹھا کے پاکستان کا تین مرتبہ وزیرعظم بنا دیا اور اب وہ کہتا تھی میں نے ایک بار اور وزیرعظم بننا جیسا اس کی بیٹی نے کہا تھا پینما کے ٹائم پہ جب یہ انکشافات ہوئے تھے کہ ان کی پروپٹیز ہم باہر وہ کہتی تھی میرا ابا جو ہے وہ چوتھی بار بھی وزیرعظم بنے گا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو ہم لوگوں کا پھر پانچویں بار بھی بنے گا اور وہی بات ہے ہم نے ایک کلی کو وزیرعظم خزانہ کلی کی کیا اوقات ہے کیا اس کی کوالیفیکیشن اس کو وزیرعظم خزانہ پہ بٹھانا جس کو ایکانومی کی اے بھی سیکھا نہیں پتا حالانکہ ایک ہائیلی کوالیفائیڈ ایکانومیسٹ کو جو ہے وہ وزیرعظم خزانہ پہ بٹھانا چاہیے لیکن ہم نے کلی کو وزیرعظم خزانہ پہ بٹھایا اور وزارت خزانہ کا حال آپ کے سامنے ہیں آج تک جو ہے وہ ہمارا خزانہ کھالی ہے خزانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جو بھی آتا کہتے ہیں جی کھالی ہے ہمیں پھر بھیق مانگنے کے لیے جب وہ جانا پڑے گا کبھی آئی ایم ایف کے پاس تو کبھی سعودیہ تو کبھی دبائی ادھر یو اے والوں کے پاس تو کبھی چائنہ تو کبھی ورلڈ بینک تو کبھی ایشین بینک تو کبھی اسلامی بینک تو کبھی فلانے بینک آتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ کٹورہ لے کے پہنچ جاتے ہیں ظاہر ہے جب کلی وزارت خزانہ پر بٹھاؤ گے تو خزانہ کھالی رہنا خزانے میں کیا رہے گا پھر وہ خزانے سے اٹھا کے اس کو یہ یارہ کروڑ کا مارا صوبہ پنجاب کا اس کا وزیراعلا بنا دی ہے اس کو ایٹیز میں انیس سو نوے میں یہ صاحب ویسے ہی جو ہے وہ پھر وزیراعظم بن گئے نائنٹی سیون میں پھر وزیراعظم بن گئے پھر دو دار تیرہ میں پھر وزیراعظم بن گئے اب وہ کہتے ہیں ہم نے پھر وزیراعظم بننا مجھے نہیں بنانا تو میری بیٹی کو بنا دو یہ حالات ہیں اس طرح جو ہے وہ ایسا لگتا کہ پاکستان سے جب وہ بدلہ لیا گیا ان لوگوں کو اوپر مسلط کر کے اور ادھر ابھی بھی کچھ بے شرم بغیرت لوگ ہیں جو کہتے ہیں میاں دے نارے وجنگے شیر اکوری فیر میاں جدو آوے گا تلگ پتا جاوے گا میاں جدو بھی آندا واقعی لگ پتا جاندا عوام نو تے پاکستانوں میں ہو کی ریا ساڈنو یہ دو خبریں پیارے پاکستانی ناوپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور ظاہر ہے یہ دیکھیں جب کلی کو ہاتھ وزیراعظم پر بٹھائیں گے تو وہ صحافیوں کو اسی طرح کی آفرے کرائے گا آئی فون لے دیں وہاں بینال فریاری لائیں گی یہ لب بلوب آو گا اور اب بدنامی کس کی ہوئی اب وہ امریکن صحافی تھی اس نے باہر جا کے انٹرویو دیئے نواز شریف کا نام لیا کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح کی گھٹیاں گفتگو کیا تو بیزتی کس کی ہوئی پاکستان کی اور کس کی ہوئی ہے پاکستانیوں نے کس طرح کا مسکرہ اپنے اوپر جب وہ تین بار مسلط کیا اور ابھی لندن سے بیٹھ کے ڈرامے بازیاں کار رہا اور بیٹی اس کی یہاں پر ڈرامے بازیاں کار دی تبارہل یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ